موسیقی پیٹی آئی ورکرز بشمول رہنمہ وہاں پر موجود ہیں اور عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے ان کے خطاب کا انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں محمد شبیر صاحب ہیں ایم پی ہیں اسمبلی کے اور پیٹی آئی سے ان کے تعلق ہے شبیر صاحب سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا اس وقت کیا سیچویشن ہے آپ کہاں پر ہیں نمائش شرنگی پر کیا اس وقت صورتحال ہے آپ کے ورکرز ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کو شکر ہے کہ آپ نے اس وقت میں بات کرنے کی ہوتی ہے غوط اچھا ابھی جو ہے اس کے لیے اسین وغیرہ لگایا رہی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ لوگ 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 آ رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو سب وقت خان صاحب کے خطاب کو سننے کے لئے دیکھیں میں کہ آج جو صبح آسد ووڑڈ میں جو حرکت کی ہے وہ لگی گیا تھا کہ یہ تو فسوال کی کوئی گھر بھی پالتی ہے لگ رہا تھا کہ جیئے کی پاسکاری آمدیت کی یہ وقاع جات ہے بلکہ کیونکہ ابھی جو ان کا فسوالی کا فتیرہ ہے وہ انہوں لکھ کے ساتھ ملنے کے بعد یہ سیاسی جماعت ختم ہوگر آمدیت والی جماعت بنی جا رہی ہے انہوں نے جو انروانی کباب سے لے کر یہاں تک اتنی شیلنگ کیے شبیش صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا پولس کی جانے سے لاتھی چارج اور آسکر شلنگ کیوں کیوں کی گئی تھی یہ روکا جا رہا تھا کیا پولس کی جانے چاہوں لوگوں کو ہاں انہوں نے جو ہمارا چاہ دن پر اعلان تھا کہ ہم جو ہے وہ انمائش پر جو ہے اسکن وغیرہ لگا کر خان سر پر کچھن کو تہتے ہیں یہاں کہ انہیں چاہتے ہیں اب انہیں پور امن لوگ ہیں ہمارے انہوں نے جو سوا پورا کسند کیا ہوا تھا اور پھر ہم نے ہمیں مجبورا جو ہے اسے راستے سے آنا پرا تو انہوں نے اتنا چیل چیلنگ کیے چی فائرنگ کیے ہمیں میں نے آئے کہ ان کو چیل چیل چاہتے ہو گئی یہ تو ایک جبودی پارکی ہے نا اچھا ذرا یہ بھی بتاتے ہیں فوٹیجز بھی موجود ہے آپ کے ورکرز کی جانے سے بھی پتھراؤ کیا گیا تھا پولیس پر کہ پھر میں ایک ویڈیو بھی ویرل ہوئی اور ہمارے نمائندے نے بھی وہاں پر جا کر کوریج کی پولیس وین کو پھر آگ لگائی کہ اس نے کیا پولیس ہلکاروں نے خود لگائی اب جی وہ شیلنگ بار بار کرتے ہو آپ دیکھیں کہ پولیس کا جو رول جو گاڑی کا جو روک ہے وہ پولیس کی طرف ہے پولیس پر پرانی گاڑی لاکر اس کو آگ لگائی ہے اس کو ٹائجنگ نیپ بھنڈورا باٹس کھولا جا سکتے ہیں اس کو انہوں نے خود ہی یہ سب ہلکارتے کرا جی اس میں ہمارے کار کو استعمال ہوئے ٹھیک ہے اس وقت نمائش شرنگی پر آپ بھی موجود ہیں اور کون کون سے رانوما آپ کے ہمراہ موجود ہیں ہمارے سارے ایمٹی ایم موجود ہیں علی زیدی بھائی موجود ہیں بلاغ افار کوریج زمان تمام کیسٹی کے ایمٹی ایمٹی ایس ہوتی گیا آپ پاس ٹھیک ہے خان صاحب کی اس پیس کی بات اگلا لائے مل کیا ہوگا یہیں پر بیٹھیں گے درنا دیں گے یا گھروں کو روانہ ہو جائیں گے اس کا تو لائے ملکتر بھی کالت کرنی گی محمد شبیر صاحب ایم پی ٹی آئی کی جانب ساتھ آن کال موجود تھے اور متعدد رانوما پی ٹی آئی کے اس وقت نمائش شرنگی پر موجود ہیں بیٹھ کر انتظار کیا جا رہا ہے خان صاحب کی سپیچ کا خان صاحب جب خطاب کریں گے اس کے بعد اگلا لائے مل ہوگا کہ یہاں پر ان رانوماوں کو پولٹیکل ورکرز کو بیٹھنا ہے اپنی نشیسوں پر براجبان رہنا ہے یا پھر گھر روانہ ہو جانا ہے لیکن آج جو سیچوشن بیلڈ ہوئی شہر کراچی کے اندر اور ملک بھر کے متعدد شہروں میں جہاں جہاں پر یہ دھرنے دیئے گئے ہیں پولیس کی جانب سے لاتی چارچ تو کیا گیا آج اگرہ شیلنگ بھی کی گئی لیکن اس چیز کو انڈوز نہیں کیا اس چیز کی نفی کی ہے ایمام شبیر نے کہ ہماری جانب سے پتھراؤں نہیں کیا گیا پولیس وین کو آگ جو لگائی گئی پولیس نے خود لگائی گئی یہ اعتراف کیا ہے یہ بات جو ہے وہ ایک سمجھتا ہوں کہ اس وقت نئی بات سامنے آئی کہ پولیس نے خود کیسے آگ لگا دی پولیس وین کو اور پتھراؤں نہیں کیا گیا جبکہ ویڈیوز کے اندر اور چیزوں کے اندر ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کی مضامت کی جا رہی تھی دیکھنا یہ کہ اگلہ لائے عمل کیا ہوگا بہرحال پروگرام کبھا ختم ہوا ہے اللہ حافظ